عوض بلہم اللہ شہطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیس پر دیس ٹی وی نی ٹیم مثلا ایک بڑی پوری سرار جگہ تے موجود ہے ایک جنازہ پڑھنے تھی آئیس ہیں اور اساں کی ایک بڑا عزازہ اصل ہویا کہ آج اس قطعے نے ایک بہت بڑے سپوت بہت بڑا نا راجہ نادر پرویش صاحب جنانہ تعلق مندرینہ لے فیصلہ بات شیفٹ ہو گئے ایک سٹوری ہے اے میجر صاحب کو پوچھتا ہے پھر ایک فوج جنانہ ایک بہت بڑا کارنامہ سرونگ نا کھو دی سی کس طرح پاکستان آئے پھر انہوں نے کیا ہویا آہ میجر صاحب بہت شکریت سونا اتفاقا ایک ٹائم مل گیا سنگی تے میجرے دوسوں کے مندرینہ لے سونا تعلق سی فیصلہ بات کس نے چلے گئے آہ فیصلہ بات دادہ صاحب دیوے لے اس لئے فیصلہ بات لیل پور بھی نہیں بنیا سی لیل پور نہیں سی اور اس لئے نمداری دادہ صاحب راجہ قائم خان او مندرے تو اٹھ کے اٹھانہ سو ستر لیل پور شفٹ ہوئے لیل پور نہیں سی اور اٹھے انہوں او جرچک سی او دانا سی چک فوجیان دو خاندان سیٹل ہوئے ایک پتھان مردان تو یوسف زی ایک گجر خان تو راجہ قائم خان باقی اور مجارٹی اٹھے جیڑی سی سارے فوجی سی لیکن ہندو سکس زیادہ سارے دادہ صاحب نے اپنے بنیاد رکھی او دے بعد لیل پور بنیا والا صاحب بھی اٹھے پیداش اس جگہ دی میری پیداش بھی لیل پور دی ہے اور اسی اٹھے ایک کوشش کی تھی کہ اپنا جو خاصیت اس مٹی چے اس خمیر چے اسی جو بزرگوں کو سکھے یا نہ دی جو کسے کانیاں سن در رہے ہیں کوشش کی تھی کہ اسی بھی اپنے 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 اسے لائن تٹھا دیئے میری صاحب ایک خطہ چونکہ فوجی ہیں نا ہمارے خطہ پر ٹوارج ہے فیصلہ بات گئے ہو تو تو ساں فوج نال ہی کے ان کے گئے ہو چھوٹے پائین تارک پر بیس صاحب اچھا پائین تو اٹھے اوہ لیفٹینٹ جنرل صاحب تو ساں میجر ریٹائر ہویا فوج نال کے ان کے کھڑی ہے تو ساں ہوتے فیصلہ بات ایسی فوجی ایسی چین نہیں ہو سکتے ساڑی ٹریننگ اس قسم دی ہے فوج دی کہ بندہ ایسی ساڑے وال بڑے ہو جانتے اسی انعزی محسوس کر دیا پیر ٹریکل آئے تب بھی اے اچلا گے بکر سے دے اے فوجی ٹریننگ ہے اور فوجی ٹریننگ دائی سال کاکھول پھر چار ساں انسٹرکٹر پھر چودہ پندہ سال فوج دے ساریاں جنگہ رن آف کچ چھاب جوڑیاں انسٹرکٹر پی ایم میں ایس پاکستان دی جنگی کہہ دی پھر اللہ تعالی کچھ لوگانو حمد دین دے اکل دین دے جلد دے اسی اتھوں وقت پہلو نکل کے آئے ایک آرنامہ صرف میرا یا انہوں چند افسر دانے سی اے او نوجوان صرف پاکستان فوج دے جنہیں شکست تسلیم نہیں کی تھی اسی آئی دن تاک بھی شکست تسلیم نہیں کر رہے رن آف کچھنے والے نال بھی تو اڈنال کچھ چیزیں منصوباً تانویرو بھی کیا جانا ہوں سنا اس حج کے سٹوری سی میرا بازو فریکچر سی پلسٹر لگے سی اور کاند صاحب نے بلایا جیسی جا رہے ہیں رن آف کچھ میں تو آپ اس پال جائیں میں نے کہا جی کیوں کیا آپ بازو چھوٹا ہوئے میں نے کہا جی آپ نے وہاں جا کے کچھ نہیں کر رہی اللہ تعالی نے عزت دیتی فتح دیتی کامیاب کی تھی ایک آپریشن جیدہ سے میں والنٹیر کر کے گیا سا اور اوٹمانو ستارہ جنرے دیتا گیا پہنچ دیتا رہے ہیں اس دوبات پھر عشت پاکستان نے تساں کہہ دی ہوئے ہو پھر انڈیا بھی چھائے ہو پھر ایک بڑا مشہور واقعہ آنو کھا شاید اس تیچ مرمون کا نہیں ہوں لگا کہ ایک سرنگ خود کر دا تساں پاکستان پہنچ گئے سی ہو یہ کیا سٹوری سی سرنگ تو تک ہو دی پاکستان تک سرنگ نہیں سی ہے اور دس منہ سی سرنگ خود دی رہے جی اور اللہ تعالی نے احمد دیتی دو سن ساتھی لیکن اسی صرف تیرہ چودہ آفسر سرنگ خود دیتا ہے اسی صرف پانچ آفسر پہنچے پاکستان سارے اور سارے نے وہ وارڈ دیتا گیا لیکن کیونکہ اٹر کانسپریسی کیس شروع ہو گیا ساڑے تھے وہ دے بعض او چیز دب گئی لیکن میں سمجھنا ہے کہ جنہیں لوگوں نے کارلامہ کیتے ہیں جنہیں نے اتنی مشکت اور بینے کر کے انہیں نے ایک کارلامہ کیتا ہے کہ آج انہیں دی اخباروں اور ہندوستان دی تاریخ لکھے آگیا ہے کہ کیپ فورٹی فورٹی فائی پچھتہ لی نمبر کیپ فتہ گھڑ اور اے پاکستان فوج دے وہ جوان ساتھ جنہیں نے شکست تصمیم نہیں کی تھی بلکہ ہاتھ لے کے آئے کہ اللہ تعالی کے دعا ہے کہ موت آنٹ پہلو اسی شکستہ بدلہ لے گئی ایک جذبہ سی نوجوانہ میں جذبہ آج بھی موجود ہے جتنے توڑے جوان آفسس نے میجر تا کیے کندر تک یہ سب تو فرنٹ دے چلاڑ رہے ہیں توسی جنگ بارڈران دیتے تو انہیں جنگ مسلط طور پر کر رہے ہیں انڈیا لے لیکن توسی اپرے ملک دے اندر بھی ایک جنگ بھی ہے ایسی ایچو اور قوم توڑے نہ آلے چند لوگ جیڑے ہیں نے جیڑے اس کارنامے نوں فاردی اس قربانے نوں پشتے ڈالنا چاہنے نے اور شاسی فائدہ حاصل کرنے چاہتے وہ پاکستان دے نہ خیر خانے نہ پاکستان فوج دے خیر خانے میرے صاحب اٹک کانسپیریسی کیس کس طرح آیا سی اور کی سلسلہ سی از دے پچھے اے سوال چند دن پہلوں بھی میرے دوستان کی تک شادی تھے کوئی ریٹرائیٹس ہیں آفسرز ناکھ جی لا علیہ اللہ آج بھی پتا ہوئے کہ ایک کیس ہے کیسی لیکن زبان دیتی کھڑا ہو گیا دوستان دن آل پچھے نہیں ہٹیا سات سال قید بھی ہوئی لیکن آج دن تک میں کہہ سکنا جی کہ منو نہیں پتا کہ اے اے دے پچھے حالات کی سن واقعات کی سن کتے کتے تاراں مل دیا سن آج دن تک نے اور او دو ساتھی جڑے سن ایک ریاکشن سی نیچرل سی کہ بھئی اس قرطت دی جنگ تسی شکست کھا دی قرطت دی جنگ دی سنو شکست تسلیم کرنی پہی ادا ملت والا ہے ٹھوٹ گیا مودی نے پرائم میسٹر نے ہون آکے چند دن پہ لو بیان دیتا ہے کہ منگلہ دیش بنانے میں ہماری بھی قربانی ہمارے بھی آتا ہے اس تو بڑی دشمن کی کر سکتا ہے اس ملک دن آر اور اے او لوگ جیڑے اتھرنے لیڈر نے اوپن نہیں کہہ رہے ہیں اسی پاکستان نے دو لکت کی تا دو رہا اور آج دن تک اوہ دے خلاف کوئی زوردار مضبوط آواز نہیں اٹھائی نہیں اٹھائی اور ایک جیڑی کیونکہ جیڑی حکومت ہے اوہ کر دی آواز اٹھانی فوجت نہیں اٹھانی اور کچھ چند جیڑے سیاست دان اوہ نہیں اٹھا سکتے چیہ جیڑے سیاستیں کانسٹریٹ کر رہے وہ چند ترجیہات ہونے دی ہیں لوکل ایک بہت بڑی جنگ ہے ہندوستان تو اڑے وجود نو تسلیم نہیں کر رہا ویسٹ جیڑے ہے اوہ توڑے وجود نو تسلیم نہیں کر رہے کہ تسی مسلمان قوم ہو اور تسی اٹھمی قوت ہو کس طرح تسلیم کرنگی اوہ نوہ نوہ حضم نہیں ہو رہا کہ پاکستان ایک اٹھمی قوت ہے اس طرح سے تو نوہ 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 مقابلہ کرنا پہے گا اپنے کھردے اندر بھی کھردے بعد بھی اور یہ بہت بہت بڑی سر جنگ ہے اور بلوکس بڑھ رہے ہیں دنیا دے اور آج کل اکنومک بلوکس میں جس آج کانفرنس چاہ رہی ہے اکنومک بلوکس میں بڑھ رہ گئے اور دنیا دی ٹوٹلی کر دا ہے اکانومی دیتے ہیں انڈیا توڑنل شاہتہ کر رہے ہیں فانے کر رہے ہیں اچھا توسانہ نے ایک لمبا فوجی بیک گراؤنڈ بھی آپوں نے فوجی زندگی پھر اس تو بات فیصلہ بات سیاست کسرانہ ہویا توڑا والا صاحب سیاست ایٹی فائیٹ میں جو دوں سیمٹی ایٹھو باہر آیا اس پہ لے سیاست خدم رکھیا ٹریننگ لیگ بیسک ٹریننگ ایر ماشا حسد خان کنوں طریقہ استقلال جی اوہتے بعد ایٹی فائیٹ میں الیکشن لے رہے ہیں الیکشن نان پارٹی بیسس تھی اور کیونکہ اس پہ لے پیپل پارٹی اور دوسری جماعت نے بائیکارٹ کی تھی اور بہت مضبوط کانیڈیٹ اوہتے جنہ دی برادری بھی ہے اسی الیکشن لے رہے ہیں اللہ تعالی نے عزت تھی میں چلتا رہا ہے پھر کافی الیکشن لے رہے ہیں پانچ چھے دفعہ میں نے بڑھے ہیں منسٹر بھی رہے ہیں شکریہ اللہ دا اسے زادہ ازدہ دا ایک مقام دیتا ہے کہ اسی آپ نے تھوڑا دوسرہ پسے منظر چلے گئے ہو اس دی بھی وجہ دا سکتے ہو ٹی وی تھی نہیں آ رہا ہے نہیں الیکشن میں نے پڑھ لے ٹی وی تھی نہیں آ رہا ہے کہنے دعویٰ بھی ہوں دا اور میں کہتے ہیں راجعہ زفر رقصہ بھی آئے اور بہت سارے لوگ سن لیکن میں تو انہوں اپنا سمجھ گئے کہ اے میرے کھٹے دے مزارش ہے کہ آج کل جیڑی تو انہوں نے پروجیکشن میری ٹی وی دیتے اے ڈبل ایجڈ ہے نقصان بھی دے سکتی ہے فیدر بھی دے سکتی ہے اج تسی ہے اے لوکل بوڈی الیکشن لڑے نے میں دوزار دو دے بچ ایمنے بڑھے ہیں نائنٹی تھری جو میں تھو بڑھے ہیں نائنٹی سیوی جو میں فیصلہ بات چاکے بڑھے ہیں جسے میری وہ تو کوئی برادری نہیں چک جمرہ میں تن الیکشن لڑے ہیں تن ہونہ جتا ہے مجارٹی جیٹ برادری یہ اب بھارہ تیرہ جیڑے ہونے دے گاؤنے اہرائی برادری سارے ایمنوں ووٹ دے میں ہونے دے سان کسا علاقہ سکتا ہے میرے تھے جیادہ نہیں ووٹ نہیں مقام نہیں برادری ہے میاں صاحب نے بلایا کہ جی آپ نے الیکشن لڑ رہا ہے گجو خان نائنٹی سری میں سیڑ کھالی جا رہی ہے تے میں کہا میاں صاحب میں سیسرا بات الیکشن پرٹیشن کی تھی فیفٹی ون ووٹ دا فرق ہے صرف چھوٹے سو دے بھی کٹ انہوں نے کہا جی انہوں نے کہا جی میں بندیاں نے بلایا انہوں نے کہا جی برادری میں جی ڈیٹھ سو سال ہو گیا میری برادری ڈیٹھ سو سال دادہ صاحب گئے نے میں جی برادری خوشی گمی تھی ملنا ہے فوجی لاکھا ہے میں جی تو انہوں نے فوجی صرف میں ہی نظران کے اور فوجی نہیں ہے لڑ رہا ہے تے انہوں نے کہا جی میں لوگوں نے بلایا ہے انہوں نے کہیے بتا لڑے لڑے بڑا تھوڑا ٹائم سی بڑا مشکل الیکشن سی راجہ پرویش آشف صاحب انہوں نے برادری سی تلق سی بادتہ سی اور انہیں دی حکومت سی پیپل پارٹی اور اللہ تعالیٰ نے جتی تھی الیکشن لڑے ہیں میرا زندگی دا بڑا مشکل الیکشن سی پھر دو چیسی الیکشن لڑے ہیں میاں صاحب سارے لوگ چھوڑ گئے سار نون دے بندے یا جڑے بندے ایبن فیڈل منسٹر چھوڑ گئے اور اس لئے میاں صاحب واپس آئے اسی کل چودہ بندے سن دوزار دو الیکشن پرویم شرف آرمی چیف سی اور نال پیزیڈنٹ میرے تلق آسان فوجیوں سارے نال میں بچے ہیں دی بچے دی بلیمے دیو تھے انوائیڈ کر لیا فوجی جنرل سوار خان جنرل مریضا علیہ السلام بھائے کے جہانگیر کرامت بھائی کاکر یوسف خان جتنے بھی اس ویڈیٹر سن جنرل پاکستان آمی دے سارے مجیون سارے پرویم شرف بے مشرف بھی آگیا انہیں کیا میاں صاحب اوہ جدہ بیٹھے سم کہ تو ہڑے نادر پیزیڈر اب تو ہڑے دشمن بلا فوجی ہیں میں کہے جی اکر ایک گال ہوں دی میرے تلق ہوں دا تے دوزار 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 بعد اے میرے گھر چل کے اے سارے کافرے لوگ جنرل منسٹرز اور میں کہہ نہیں مشکل وقت ہے میاں صاحب دے اسی نال کھلوتے ہیں ایسی نہیں کہا میں جنرل جو ساتھ دے جو مشکل وقت ہے جنرل جو ساتھ دیتا ہے میاں صاحب دے مشکل وقت ہے میرے سب ساتھ دیتا ہے اور لوگ جی اے مشرف دینا منسٹرز امین ایمپ اوہ سارے پاپ سے نونچا گئے آج ہوئی امین ایمپ اچھا توڑا دوزار تیرہ دا جڑا ٹکر دا ایشو سی ہو میرا خیال ہے اوہی وجہ سے جڑی ہو جنرل ہو میں آگیا میاں صاحب اگر منو حق نہیں دیتا جاندہ تو میں تو خدا حافظ کار لیکن میں میاں صاحب دے خلاف کوئی زبان کھو دے لی نہیں آج تا میرے ایک اپنا اخلاق ہے ایک اپنا مقام ہے میں کسی دے خلاف ٹی وی دیا گلنے کی تھی آئی پہلی دفعہ پسی آگئے ہو اور میں سمجھنا کہ یہ لیڑی تحریک ایک خطہ پٹھوار تو ہونی چاہیے دی صاحب کا فوجی اس نوں جیدی کمان کرن خواہ اپنی جماعت بنا خواہ اپنا گروپ بنا خواہ کے اسے مضبوط پارٹیش عمل ہو جان کیونکہ اگر میں الیکشن لڑکے امینے بننا سے امینسٹر بننا میں سمجھنا کہ میں نمہندگی فوج دی کار رہے ہیں اسیمیلی دیچ نور اپنے علاقے فوج دی اور آج بھی میں سمجھنا ادھا حل ہے کہ جیدے فوج دے لوگ نے جنہیں کو بنے دیتا ہے میں انہوں نے لوگ جانا ایسی اپنے اتھانے لوگ نے دفنایا اس پاکستان جنہیں کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں آپ نے باپ دی شکل ہی دیکھی شکل بنے جانے اسے گمنام کبران دپڑنے آج دن دستوں پتا ہے ساڑھے بچے نہ پتا ہے کہ اس پاکستان کیا ساڑی کہتے کتنے لوگ ہزارے لوگ شہید ہوئے پھر مجیبہ رمان جس ولے انہیں فوجی دو کنل گئے انہیں جا کے مجیبہ رمان انہیں فیملی بچے ختم کر دیتا اور انہیں بات آکے کہ ساڑھے ٹرائل کرو اے اسی قربانی دیتی ہے اسی پاکستان فوج دے خاف لڑے ہیں ساڑھے لوگ شہید ہوئے نہیں مارے گئے نہیں ساڑھی اسٹا محفوظ نہیں سا اور اے انڈیا تھا انڈیا چھوڑی بٹھا اسی اسی ادھا اور وقیدہ لڑکے انہیں ازادی لئے کوئی بانی دیکھ ہے شک کوئی نہیں اور مجیبہ رمان وہ بندہ سی جنہیں پاکستان توڑے چھوڑ سب توڑے لسکن اس سیاست ہے کہ تم ادھر حکومت کر رہا ہوں ہم ادھر حکومت کر رہے ہیں آج کیا حکومت ہے آج حالات دیکھیں میں لوکل بارڈی لیکشن دوزار پانچ از احمد نے لڑیا میرے لوگ لڑے ہیں آج حالت ہے کہ ایک ناظم یا چیرمین وہ کہیں جی میں ایک کروڑ پر خرچ کی ہے میں اسی لکھ خرچ کی دی نہیں کچھوی تنا پیسہ کی میں از احمد نے ساتھ اٹھے لیکشن لڑیا میں اس کے سوچ بھی نہیں سکتا بندے تاکر مقصد ہے اس سوچ نو بڑھنے ہم پہ رہا نو جو وہاں نسل ذکی دست ہیں کہ ٹیوی کے آگے تسی گالا کرو برا بھلا کرو اخلاق دی گری گلان کرتے تسی اے ایسی بچے نے سمجھا رہے ہیں یہ بچے نے تعلیم دے رہے ہیں بچے کہیں کہ بھئی یہ ایم این اے این پی اے وزید رہی یہ ہمارے لیڈر ہیں ایسی لیڈر ہوتے ہیں اسے مان دیکھیں تسی اسی دشمن سا دفعندی کیسا سنگدی کو انہوں نے اوئی تکنیک ہے آدھیں راتی دو بجے آگے ایک بجے آگے پانند کر لیا بلا لیا نیور میرے ساتھ دوزار تیرہ چاہتا انہوں ٹکٹ نہیں ملیا یا تساں چھوڑ دیتا جو بھی ریزن سی تیل نو تسی خاموش ہو کسی خباری اسٹیٹمنٹ نہیں کسی دیکھی دوڑی میڈیا الیکٹرونک میڈیا چاہ نہیں دیکھیا ایک خاموشی کا تقرائی دوڑی دیڑی ہے اس سے چھڑ دے اندر فوجی ہیں نیچنل چیز دکھ ہے تکلیف ہے پریشانی بھی ہے لیکن میں سمجھنا کہ میں میری زمین میری اولاد دی زیادہ میرے تھے کہ جو کام اولاد دے یا اندر کام پہلو نہیں کر سکیا امین ایز امنیسٹر یا ایم این اے یا وہ کام مکمل کر رہا تاکہ جو دو تکریواسی بھی کیا ساڑی اولاد نہ ریکھے اسی سے مشکل وقت گزار رہا ہے آج ساڑے بچے نو کہونے جی سوئی گی ایک سا کوریکشن لینا ہے نہیں لینا سا بجلی کے بیل ٹھیک رہا کہ چریوں میں کام ہے چھوٹا سا اے تھانے میں کام ہے جاؤ نہیں کہہ سکتے انہوں ٹرین کرنا پہے گی اگر بچے ساڑے ہی سکھ رہے گی ٹی وی دے آگے گلا کرو اخلاق تک گری گلا کرو انٹ سے انٹ بجا دیں گے ہم یہ کر دیں وہ کر دیں کس کو بے وقوع بنا رہے ہیں یہ لوگ ٹی وی اپنے آپ کو بنا رہے ہیں قوم میں بے وقوع بن گی قوم میں لکھ کے دے دیتا ہوں قوم کہے گی آئندہ اگر چار آدمی ہلکے سے لکھے لڑتے ہیں لوگ پارٹی نہیں دیکھیں گے لوگ دیں گے ان چاروں میں سے بہتر کھون سے کتھ میں لوگوں بجانتا دن کے تین مرلے کے گھر آج پیلس ہیں آج جو گاڑی ان کے نیچے دو کروڑ آج آپ سوچ نہیں سکتے میں چیلنج کرتا ان کو ایٹی فائف سے پہلے میری جہداد ہے آج کی میری جہداد دیکھ یہ نہیں میرا کلیم ہی میں سمجھتا کہ اللہ نے مجھے محفوظ رکھا ہے انسان کچھ نہیں کر سکتا انسان کہ جی میں بڑا بات ہے جھوٹ ہے انسان کچھ نہیں ہے لیکن اللہ جس کو چاہے عزت ہے اور جس کو چاہے ذلت ہے جس کے آدمی ہے اور جب تک ریٹائر فوجی بائیس لاکھ لوگ ہیں ان کو کٹھا ہونا پڑے گا کٹھے ہوں ملک لے سوچے اور بائیس لاکھ بہت لوگ ہوتے ہیں اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جنرل جن کے اوپر آپ کتابیں لگ سکتے ہیں ایسے ایسے فوجی جوان ہیں ایسے افسر ہیں جن کے اوپر کتاب لے ہیں آج بھی فوج کے نوجوان اپنے خون سے اور ان کا خون ڈبان کرے گا اس قوم سے کہ ہم قربانی دے رہے ہیں اور آپ محلات میں بیٹھے ہیں آپ سوچ رہے ہیں کہ دوبارہ انڈیس سوال کے ساتھ جنگ ہوگی دوبارہ آپ جنگی کہتی بنیں گے دوبارہ یہ پاکستہ کے دو پرست کریں کیوں نہیں ان گردار وں کو پچان تے کیوں نہیں ان کو پبلک نے لے کے آتے میں سب بتاؤ ہوں کہ ہر پارٹی مچھے لوگ ہیں یہ نہیں ہے کہ میں صاحب میں نے آف دی رکار جب ہم بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے ملٹری ڈیموکریسی کی بات کی میرا مانے نہ مانے میں بڑا خوش ہوتا ہوں اس کو لیڈ کر کے آپ نے فوج کی بات کی کہ بائیس لاکھ فوجی ہیں اور ان کو آنا پڑے گا فرانل لائن پر اور جنرل حمید گل صاحب غالباً وہ اس کو کرتے رہے ہیں لیڈ کرتے رہے ہیں ان کی وفات کے بعد اچھا اچھا وہ ان کے پریزنٹ رسال مقصد ہے کہ ہم نے اپنے زندگی کے اس آخر حصے میں لیکن قوم کا دکھتر تو ہے نا جس نے جنگے لڑی ہیں جس نے شہیدوں کا اپنے حال سے دفن کیا اس پاکستان میں لوگوں کو شہید اور زخمی ہوتے دیکھا ہے میرے آنکھوں کے سامنے ہوئے پھر اسی دشمن کے ساتھ ہم نے بغاوت کی اسی دشمن کے ساتھ ہم نے جرد کا فیصلہ کیا کہ آپ نے اسکیپ کرنا ہے یا موت ہے یا آزادی ہے ہم نے موت چنی اللہ تعالی نے ہمیں ازادی تھی بات سے باتیں تو بہت شکی جا سکتی ہیں لیکن چونگے ہماری کچھ ٹائم کا بھی لیمیٹیشن ہیں اور وعدہ میجے صاحب آپ سے ایک بھائی کی حیثیت سے ایک پٹھواری کی حیثیت سے مندرے کا میں نے سولہ سال پانی پی ہے ایک وعدہ لینا چاہتا جنہوں نے اچھار نہیں پھینکے جنہوں نے مورچہ نہیں چھوڑا جنہوں نے فیصلہ کر لیے کہ ہم نہیں جنگ قیدی بنے گی ایسے لوگ بھی ہیں یہ تو تاریخ ایسی ہے ہمارے فوج کی ہمارے خون ہمارے ساتھی ہمارے بھائی ہمارے عزیز نا یہ غیر سے تو نہیں ہم سے نا مجارٹی فوج آپ کی پتھوار جلم سے لے اوپر تک فرنٹیر اور یہ جلم لیکن آپ لوگ فوج میں آرہے ہیں زبردار چیز دیس پر دیس نے ناظرین پاکستان کشمیر پتھوار اور اوورسیز جتہ جتہ سان لوگ بیٹھی ہو یہ ساری خوش قسمتی کہ آج جو ریاض صاحب نے جنازت آیا میجر نادر پرویس صاحب نے ملاقات ہوگی اور انہیں بڑی خوبصورت گلان سننیا اور انہیں ایک وعدہ بھی لیا انشاءاللہ سان کوئی ارینجمنٹ کر سان کہ کوئی اچھی گیدرنگ جو آنا نہیں جس 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 میجر صاحب کی انوائٹ کر یہ انشاءاللہ دیو گیدرنگ